پارک سینٹ ہارٹیکلچر آثورٹی کے ہیڈ آفیس جیل روڈ پر ڈی جی پی ایچے محمد بحمود کی زیر صدارت گلے دعودی کی نمائش کی تاریخ کا تائین اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ہوا اجلاس میں ڈی ریکٹر نرسریز چودری محمد تحسین ڈی ریکٹر مارکیٹنگ مدسر اجاز ڈیپٹی ڈی ریکٹر تعلقات ایامہ جعوید احمد شہدہ پروجیکٹ ڈی ریکٹر جلانی پار جعوید حامید سمیت دیگر افسران نے شرکت کی ڈی جی پی ایچے نے کہا کہ گلے دعودی کی نمائش کا انعقاد 28 نومبر سے 2 دسمبر تک کیا جائے گا روان سال پھولوں کے سجاوٹ کے مقابلے بھی ہوں گے اس سال پی ایچے گلے دعودی کی نمائش جو ہے بہت ہی احسن طریقے سے آرگنائز کر رہی ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم پارٹسپیشن ہو ہمارے پارٹنرز کی جس کے اندر سکول اور کالوجز بھی شامل ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی شامل ہے پبلک سیکٹر کے مختلف ڈیپارٹمنٹ شامل ہیں ہم نے اس دور وینیو جو ہے بڑا سلکٹ کیا ہے تاکہ اس کے سکیل کو انہانس کر سکیا اور لاہور کے شہری اس سے اچھے طریقے سے مستفیض ہو سکے اجلاس کے شرکہ نے جلانی پارک میں نمائش کی جگہ کا معینہ بھی کیا روان سال نمائش کے لیے مرکزی دروازے کے پاس کھولے حصے کو منتخب کیا گیا ہے سابق صدر فلورال آرٹس سوسائیٹی سبیدہ سلبان کا کہنا ہے کہ گلے داودی کی نمائش میں بیش کی وقت پھول لاہوریوں کی توجہ کا مرکز رہے گئے یہ پھول بہت نازک ہے بہت محنہ سے تیار کیا جاتا ہے اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے اس کی لائف ہے تو ہم چاہیں گے کہ لاہور کے لوگ شہری اس پھول کو اس پارک میں اس بیوٹیفل پارک میں آکے انجوئے کریں روان سال سالانہ گلے داودی کی نمائش میں آواری ہوتل پی سی ہوتل ایچیسن کالیج جی سی یونیورسٹی گورنر ہاؤس، مارڈل ٹاؤن سوسائیٹی، فلورل آرٹ سوسائیٹی، پاکیسن ہارٹی کلچر سوسائیٹی سمیت سرکاری ادارے اور سکول کالیجز شریک ہوں گے کیمروین ناصر مسعود کے ساتھ دنے رایاب سیٹی فوری ٹو